بلکہ کالر نہیں سلام علیکم بھائی صاحب بات کریں بات کریں بھائی پاکستان والے السلام علیکم کیا نام ہے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیار دے کیا نام ہے آپ کا سمجھ علی حسن بھائی کافی ٹائم سے ہے ملی عمری تھا مگر اب کچھ آپ کے کافی شو دیکھیں اس میں بہت کافی مدل ملی جن کے بارے میں کچھ ایسی بات دیتی جو دل میں تھی اور آپ نے وہ بتائیں اس کی وجہ سے کافی پتک دین میں کافی کارامات مجھے ثابت ہوئی نا کیونکہ کافی میں کافی جماعتوں میں بھی گیا ہوں نا کافی دفعہ جماعتوں میں بھی کافی دفعہ گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جماعتوں میں جانے سے اور نفرت کرنے سے بہت پائدے ہوتے ہیں نا کچھ ایسی باتیں انہوں نے بتائیں کار گزاریاں سناتے تھے کہ ہم جنگل سے جا رہے تھے ہمارے دل میں آئی کہ کوئی حرن آ جائے کوئی حرن پازہ کے کھڑا ہو گیا جماعت جا رہی ہے کوئی حرن ہم جات کے کھایا ایسی سی باتیں جو ہمجھ ہی نہیں آتی تھی نا وہ فرمی بھی جماعتوں میں جانا شروع ہوا کافی دفعہ ہمارے کو تو کوئی مرگی بھی نہیں ملی جماعتوں کے اندر اور یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں چاوہ کہ آپ کم سن نہیں تھے نا آپ کم سن خوبصورت ہوتے جماعت میں جاتے پتہ نہیں حرن کے بجائے آپ کو خود وہ حرن بنا لیتے ہیں بلکل بلکل یہ تو ہوتا ہے کافی سوالہ تھے اشکال تھے جیسے میں نے کب سے باتے پر چلی میں نے لوگوں پر حجت تمام کی نا لوگوں بتانا شروع کیا کہ بھائی غلط ہے میرے دوستوں نے بولا مت بتائے کر بھائی یہ نہیں کریں گے نا تو ایک ابھی کچھ دنوں پہلے ٹیچر آئے تھے نا ٹیچر کو میں نے کہا میں نے یار یہ غلط ہے آپ جو ہے نا آپ پڑھو خود پڑھو بولا خود پہنے سے ڈاکٹر تھوڑی بن جاتا ہے صحیح میں نا ڈاکٹر تو ہی بنتا ہے مگر یہ پڑھنے کا بول رہا ہوں آپریشن کرنے کا نہیں بول رہا ہوں صحیح میں نے سوچا میں نے بولا یہ وہ لوگ ہیں یہ قرآن کو مانتے ہیں مگر قرآن کی نہیں مانتے ہیں صحیح نبی کو مانتے ہیں مگر نبی کی نہیں مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے ہیں قرآن میں سب چیزیں لکھا ہے نماز کا طریقہ لکھا ہے وزو کا طریقہ لکھا ہے اس کے بھی آپ نے کافی لیکچر دی ہیں ٹھیک ہے نا اور وزو مطلب اچھا آپ بتائیں آپ کے جو گھر والے ہیں وہ بھی شہ ہو گئے یا صرف آپ شہ ہو گئے ہیں نہیں میرے بچے ہوئے ہیں وہ دوائن فیملی ہماری نا میرا لڑکا تو بہرحال لڑکا ہے وہ تو تاجد بھی پڑھنا شروع کر دیا وہ تاجد پڑھ کے فجر کی نماز پڑھ کے سوتا ہے نا میرا بچہ ماشاءاللہ 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 مگر شجدہ گاہ پی نماز پڑھتا ہے اور میں بھی ہاتھ شوڑ کے جو نماز ہے وہی پڑھتا ہوں نا ماشاءاللہ تو میں نے ابھی کچھ عرصے پہ ابھی جو رمضان میں آیا تھا نا تو اس میں میں نے یہ کیا کہ میں نے بولا یار میں روزہ دیر سے کھولوں گا نا تو رائن فیملی ہے میری بیگم بڑی پریشان ہو گئی نا بولا یہ یا آپ کیا کر رہے ہو جب اپنا اللہ گھر لیں گے نا بھلے جس ٹائم کیا روزہ کھولنا ہے یہ مکروہ ہے میرا روزہ نا میں روزہ مکروہ ہے میرا میں نے بولا یار میں جب بھی جلد سرخان پر بیٹھتا تھا ہمیں اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں میں اللہ تو دیکھ رہا ہے میں مجبور ہوں ماشاءاللہ میں دن کے اندر روزہ کھولنا ہوں یہ اللہ کو اس کو قبول فرمانے والا ہے اب یہ بھی بھولتے ہا تھا کہ میرے کہ وہ روزہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے میں روزہ کھول رہا ہوں اگر اگر قضاء کر لو تو بہتر ہے قضاء کر لیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ میں نے ابو انیفہ کے کچھ فترے سامنے آئے یہ جو بیان کرتے ہیں تو میں نے وہ سنے تو میں نے اور دل خطہ ہو گیا انہوں سے نا یہ خود وہ تھا جو بندی تھا جیسے میں نے ایک فتوہ پڑھا خود فرمانے تھے یہ محمد الانجنئر نے ازرکیسی پروگرام میں کہا تھا نا یہ بھی ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے نا بلکل کافی جو بہتر ہی دفعہ اسی پر ستر پرسنٹ صحیح باتیں کرتا ہے تیس پرسنٹ جھوٹ بولتا ہے نا انجنئر تو اس نے ایک فتوہ بیان کہا تھا کہ ایک پنجاب سائیڈ میں مرید عورت کرتے ہیں بندی نے زنا کرتے ہیں اچھا تو بولا زنا کر گیا بولا میں نے بولا وہ چھوٹ جائے گا بولا کیوں چھوٹ جائے گا بولا ابو عنیفہ کے فترے میں لکھا گا ہے کہ اس پر کوئی حجاری نہیں ہوتی دوسرا یہ تھا کہ کوئی بیمار ہو جائے اور نقصی رہتی ہو اور کوئی علاج اس کا نہ ہو یہ ہو کہ ایک اور ہے فاتحہ خون یا پشاب سے مات سے پہ لکھنا کہ اس پہ لکھنا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اب کوئی ضروری بات نہیں ہے تو میں دوسرا کال لے لوں بھائی بلکل نہیں دوسرا سوالیہ تھا اشرا ابو بشرا والی جو حدیث ہیں وہ کہاں تک یہ بتائیں مجھے وہ بلکل باطل ہے بلکل باطل ہے بلکل جود ہے یہ کہنا جس کو بھی بولتا ہے یہ انتی ہے نا سارے اشرا ابو بشرا کی حدیث جو ہے نا تلحا کو تلحا کو تلحا کو مروان بن الحکم نے قتل کیا اس لیے کہ وہ عثمان کا قاتل تھا آشرا ابو بشرا میں خود تلحا نے جو ہے عثمان کا قتل کیا تو کیسے یہ حدیث سے یہ ہو سکتا ہے بہت مہربانی آپ یا علی مدد بہت مہربانی خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خیر سلام علیکم جی سر کون کال کر رہے ہیں بھائی عیسیٰ اگزالی بات کر رہا ہوں عیسیٰ عبدالی جی جی حسن عبدال سے نہیں نہیں راول پنڈی سے جی سر کیا حال چالیں حکم کیا کم یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے جو کہنا میں الفلوئی کافی میں تذیب الہکامِ اس سے یہ ریزائٹ نکلتا ہے مولا علیہ السلام نے جو اپنی بیٹی ہے امی غصوم ان کا نکال عدت عمر سے کیا تھا اس کے بالاکس آپ نے ایک روایت پیش کی تھی الحراج بلجرائے سے جنری والا واقعہ جو پیش کیا تھا آپ نے اس کی صندت میں دو راوی محمد بن حمویہ اور محمد بن مسعودہ مجہور راوی ہیں اس کے علاوہ اپنے الفلوئی کافی سے دو روایتیں پیش کی تھی ہشام بن سالم ایک راوی ہے جس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کا عقیدہ افتیار نہ کرو تینوں روایتیں آپ نے صلح کا فیل روایت سپورٹ میں خدمت میں یہی کہہ رہا تھا یہ جو روایت ہے نا یہ جو روایت ہیں یہ روایت مشائق اجازہ ہیں مشائق اجازہ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ان کی معرفت بھی ہو جہالت ان کے لئے مذر نہیں ہوتا اور اگر کوئی راوی خاصد العقیدہ ہے خاصد العقیدہ ہے لیکن وہ صرف مشائق اجازہ میں سہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا بلکہ اگر ایک راوی مشائق اجازہ میں بسی نہیں ہے بلکہ وہ خود راوی ہے یعنی امام علیہ السلام سے بالمباشر نقل کرتا ہے خاصد العقیدہ ہے لیکن جب تا جب تا وہ سقہ ہے تو ہمارے علماء نے ان کی روایت کی تصحیح کی ہے یعنی محدثین ہیں نا کہ مشتہدین ہیں تو پھر بھی اس کا ضرر نہیں پہنچتا یہ روای یہ کتاب الغیبہ ہے شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کی چاپ مؤسس طول معارف یحنبر والا اذا فرمائی تبایت کرتا ہے بلی امام علیہ السلام نے فرمایا یحنبر میں آپ بلکہ یہ آپ کو کتاب زیدن رسی رسول اربعہ میں مسجد وحنبر میں بتاعتا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا ان لنا اوعیتا نملئوها حکما و علما وليست لها بأہل فما نملئوها إلا لتنقل إلى شیعتنا فانظروا إلى ما فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ظرف ہیں کہ ہم ان ظروف کو علم اور حکمت سے بر دیتے ہیں ایسے رواعت ہیں کہ ہم ان کو علم اور حکمت دیتے ہیں اور وہ اس علم اور حکمت کے اہل نئی ہیں ہم ان ظروف کو بڑھتے ہیں ان رواعت کو علم دیتے ہیں علم اور حکمت دیتے ہیں تاکہ یہ نقل کریں کیونکہ یہ سب راوی ہیں نقل کریں ہمارے شیون کی طرح بس ان رواعت کا جو روایتیں ہیں تم لے لو اور ان کے اپنی آراز سے تمہیں کام نہیں ہے کیا سمجھنا ہی بات آپ کے ہمارے نزدیک جو روایتیں ہیں ان کے روایت میں اگر کوئی یعنی جو وسائت ہیں وسائت میں کوئی جہالت ہو یا کوئی فاسد العقیدہ شخص ہو یا کوئی قذاب بھی ہو تو اس سے روایت کی صحت پر اثر نہیں پڑتا کیونکہ یہ کتابوں کے روایت کے اجازے دیتے تھے اب ایک شخص قذاب بھی ہے صرف وہ صاحب اجازہ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا وہ قذاب ہے یا مجھول ہے یا فاسد العقیدہ ہے ابھی دنیا میں بہت ایک علماء دوسرے سے اجازے لیتے ہیں اجازے کا صرف ایک اجازہ ہے حدیث کا اجازہ اس لیہا ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے سمع کیا ہے تاکہ اگر وہ قذاب ہے یا فاسد العقیدہ ہے یا اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے تو اس سے اس کی روایت کی صحت پر اثر پڑھے سمجھ میں آئی بات؟ یہ روایت کی صحت پر اثر کس طرح پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا نا عرض کر رہا ہوں کہ نہیں پڑھتا یا سر پڑھتا کہ اس طرح ہے راویت کس قسم کے روایت کمزور ہو جاتی ہے اگر صرف اجازہ صاحب ہے اجازہ تو کوئی اثر نہیں پڑھتا اگر صاحب اجازہ ہو اگر راوی اس طرح ہے کہ شیعوں میں سے نہیں ہے اور اس کا کتاب جو ہے اس کا کتاب جو اس نے لکھا تھا کیونکہ ہماری جو روایت ہیں ابھی دیکھیں ابو حریر ہے اس کی کوئی کتاب نہیں ہے زہید ابن ارقم کی کوئی کتاب نہیں ہے زہید ابن ثابت کی کوئی کتاب نہیں ہے ابو دردہ ہے اس کی کتاب نہیں ہے عائشہ کی کوئی کتاب نہیں ہے لوگوں نے ان سے سنا ہے پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ان سے سنا ہے دوسرے لوگوں نے ان سے سنا ہے پھر دوسروں نے ان سے سنا ہے پھر بعد میں آگے جا کر سنہ ایک سو پچاس کے بعد بعض لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں تو یہ سب یہ سب ایک دوسرے سے سن سن کے لے کے نقل کیے نا اب یہاں پر فرق پڑتا ہے اگر ایک شخص قذاب ہے ایک شخص فاسد العقیدہ ہے ایک شخص فرض کریں کہ وہ جھوٹا ہے تو اثر پڑتا ہے روایت کو اس کو چوڑنا پڑے گا اس روایت کو لیکن اگر آئیشہ کی اپنی اگر کوئی کتاب ہے فرض کریں یہ کتاب آئیشہ نے لکھی ہے یا ابو حریرہ نے لکھی ہے اب اس کتاب کا اجازہ میں اسے لے لیتا ہوں فرض کریں میں ایک شخص کے پاس جاتا ہوں اس کے پاس اجازے ہیں اس کتاب کے اجازہ دے دیتا ہے مجھے اب یہ شخص جھوٹا بھی ہے یہ فاسق بھی ہے یہ کافر بھی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے پتا ہے یہ کتاب آئیشہ کی کتاب ہے اس نے خود لکھی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اس دن دو باتوں میں بڑا فرق ہے میرے عزیز ہماری حدیث میں اور آپ کے حدیث میں ہمارے رواات میں اگر جہالت بھی ہو فاسد العقیدہ بھی ہو کیوں کہ وہ صرف واسطہ ہیں نقل میں واسطہ ہیں اجازت میں نفین ہے ہم لوگوں نے کتابوں سے حدیث نقل کی وسائد جو نقل کیے جاتے ہیں ان کا اثر نہیں پڑتا حدیث کے ساتھ بار اگر کسی شیعہ حدیثی کتاب نے کوئی سنی راوی ہو تو پھر کیا وہ روایت کمزور ہو جائے گی نہیں بلکل کمزور نہیں ہوتا ابھی میں نے دکھا دیا نا امام علیہ السلام میں خود فرمایا کہ ہمارے پاس ایسے رواات ہیں کہ وہ بالکل ہمارے حدیث کے اہل نہیں ہیں پھر بھی ہم ان کو حدیث دیتے ہیں فاسد العقیدہ ہے وہ امام علیہ السلام کا صحابی ہے امام علیہ السلام سے نقل کرتا ہے اس کا کتاب اگر شیعوں کے پاس محتبر ہے اگر شیعوں کے پاس وہ خود بالمباشرہ ہے امام کی صحابی ہے لیکن شیعہ نہیں ہے امام علیہ السلام سے نقل کرتا ہے حدیث لیکن محدثین کے نزدیک وہ شخص سچا ہے اب وہ حدیث کے ساتھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب اگر ایک شخص غیر شیعہ ہے وہ وسائط میں سے ہے مثلا وہ کتاب کے لئے صاحب اجازہ ہیں اس سے علماء نے اجازہ نقل کیا ہیں تو وہ وسائط میں آ جاتا ہے پھر بھی اس کے حدیث کے ساتھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جس سے ہم کتاب کی اجازت لے رہے ہیں وہ بزیادہ شخص خود قضاب جس سے ہم کتاب کی اجازت لے رہے ہیں اگر اجازت لے رہے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ابھی میں فرض کریں ابھی میں چاہتا ہوں نے ایک شخص کے پاس میں بخاری نقل کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں خود اپنے واسطے سے بخاری کے حدیث نقل کروں میں غالم کے پاس چلتا ہوں فرض کریں مکہ میں مکہ مکرمہ مدینہ میں یا لاہور میں بہت سارے لوگ اجازہ ہیں ان کے پاس مجھے اجازہ دے دو بخاری کا وہ اجازہ دے دیتا ہے اب وہ شخص شرابی بھی ہے وہ شخص جھوٹا بھی ہے فرق نہیں پڑتا کیوں کہ مجھے پتا ہے یہ بخاری کے کتاب ہے بخاری کے کتاب ہے اب جس شخص نے مجھے اجازہ دی ہے بخاری نقل کرنے کی وہ اگر جھوٹا بھی ہے وہ فاسق ہے وہی کرسچن بن گیا فرق نہیں پڑتا یہ کوئی اس سے اثر ہی نہیں پڑتا حدیث کے ساتھ یہ کہنا صحیح ہے اللہ حافظ